اس کے بعد سعودی والی اہد بھی پاکستان آرہے سفرہ پر ویگر کیا کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اللہ تعالی نے پچھلے دنوں میں بہت سی کامیابیاں دی ہیں اور آپ نے دیکھا ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات سرد موری کا شکار تھے ان میں خاطر خواب بہتری آئی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں ایک خوش خوار تبدیلی آئی ہے عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے ان دونوں ممالک نے پاکستان کی بے پناہ امداد کا فیصلہ کیا ہے نہ صرف امداد کا فیصلہ کیا ہے اس ملک میں سرمایہ کاری کا ایک ہمیں اشارہ دیا ہے انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ کو سعودی عرب کے ولی اہد تشریف لارہے ہیں ان کے کراؤن پرنس تشریف لارہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے آنے پر ایک نیا ایک نئے ہم ارینجمنٹ کا اعلان کرنے والے ہیں جس ارینجمنٹ کے ذریعے سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ ایک میکنزم ایک فریم ورک بنے گا جس فریم ورک کے ذریعے جو ہماری مذاکرات ہوئے ہیں جو ہماری پیش رفت ہوئی ہے اسے مسلسل اسے دیکھا جائے گا اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا ایک ایک ایسا میکنزم ان پلیس کیا جا رہا ہے تاکہ صرف گفتن نشستن برخواستن نہ ہو ہمارے افسران جو معاہدے ہوں ان کی پیروی کر سکیں اور ان کو عملی جامع پینا سکیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ آئیں گے تو نئے معاہدے بھی ان کے مکانات ہیں اور صرف سعودی عرب اور عرب امارات کے ساتھ نہیں آپ نے دیکھا کہ قطر کے ساتھ خاطرخواہ بہتری آئی ہے میں کل امان سے لوٹا ہوں اور میں نے امان کے جو قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں اور جو وہاں میں نے محول دیکھا ہے بڑی حوصلہ افضا آج پاکستان کی میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے آج پاکستان کی چاہت میں اضافہ ہو رہا ہے آج وہ جو لوگ پاکستان سے ملنا گوارا نہیں سمجھتے تھے آج وہ پاکستان سے ملنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ کل میں لندن کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور لندن میں اس دفعہ ہاؤس آف کومنز کی جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر نے یہ رپورٹ تیس اکتوبر کو شایع کی ہے اس کی بنیاد پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہونے چلی ہے جس کانفرنس میں مختلف ممبرز آف پارلیمنٹ برطانیہ کے ممبرز آف پارلیمنٹ یورپین یونین کے اور کشمیری لیڈرشپ اور کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سینٹ کی فورنل ڈیلیشنز کمیٹی کے تمام ممبران اس میں مدعو کیے گئے ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے اور انشاءاللہ ہم نے وہاں جا کر پاکستان کا موقف اور کشمیریوں کا مقدمہ وہاں پیش کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان موثر طریقے سے اس کو پیش کرنے میں کامیاب ہوگا ہندوستان میں الیکشن ہو رہے ہیں ہندوستان میں سر ہندوستان میں سر ہندوستان کی طرف وہاں رکھے وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے کیا کہیں گے دیکھئے ہم ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا ارادہ تھا نہ کرنے کا ارادہ ہے ان کے جو انتخابات ہو رہی ہیں ان کا اندرونی معاملہ ہے وہ پاکستان کو اپنی انتخابات کی نظر نہ کریں اور اپنی انتخابی سیاست کی نظر نہ کریں وہاں کے جو معاملات بگڑ رہے ہیں یا حالات حکومت کے سامنے نہیں سلج رہے تو وہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے کشمیر تو ایک تنازہ ہے جو حل طلب ہے جس کے تین فریق ہیں اور ایک ہندوستان ہے پاکستان ہے اور کشمیری ہیں اگر میں نے میر وائز عمر فاروق جو ایک فریق ہے اس سے رابطہ کیا ہے اور ہمارا توادلہ خیال ہوا ہے تو اس سے ہندوستان کو سیخ پاہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جس کے سب کا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں بیمانی ہے بیمانی ہے انہوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی برطانیہ کے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارا اجلاس منسوخ کیا جائے اس کانفرنس کو کینسل کیا جائے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ گفت و شنید سے معاملے کو حل کیا جائے ایک طرف وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے اور کشمیریوں کے درمیان ہے اور دوسری طرف اگر ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں تو وہ سیخ پاہ ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسا تضاد ہے جس کو انہیں حل کرنا ہوگا ہم ان کے انتخابات میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتے ہیں وہ ہندوستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جس کو مناسب سمجھیں گے وہ منتخب کر دیں گے ان میں بی جے پی ہے ان کے ساتھی ہیں کانگرس ہے ان کے ساتھی ہیں جو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں جو بھی حکومت آئے گی جو بھی الیکشن کے بعد حکومت آئے گی پاکستان اس حکومت کے ساتھ اگر وہ سنجیدہ ہے تو مل بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار ہے کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے نہ ڈیل تھی نہ ڈیل ہے کس نے ڈیل کرنی ہے پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی عوام نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے ان دونوں بڑی جماعتوں کو جو فیلڈ میں تھی مدد مقابل تھی نا تحریک انصاف ان کی حلیف جماعتوں کے مدد مقابل تھی ان دونوں کو موقع دیا انہوں نے اپنا موقع پیش کیا پاکستان کے لوگوں نے ان کے موقع کو تسلیم نہیں کیا اور تحریک انصاف اور اس کے حلیفوں کو موقع دیا وہ ہم پر کس ڈیل کی بات کرنے ہیں ہم نے تو کوئی ڈیل نہیں کی اور نہ ڈیل کا ارادہ ہے یہ اور بات ہے تو اس وقت جو شنید ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے جو کل دستوں گرے باں تھے آج شیر و شکر ہو گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ڈیل ہے یہ مقمکہ یہ مقمکہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا لوازمات ہیں اور کیا مشکلات ہیں جو اس نئے مقمکہ کو جنم دے رہی ہیں سر حج سر یہ بتائیے سب سے تینیزی حکومت ہماری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی حج کی سعادت حاصل کر سکیں وہ اپنا فریضہ پورا کر سکیں اور ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں یقیناً اب اگر کوئی ڈالر میں اضافہ ہوا ہے اور وہاں کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے تو وہ لا محالہ بات ہے اس میں اضافہ ہونا تھا تو وہ جو حاجی ہیں وہ اپنا فریضہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس کو لفائیں گے کیا حکومت موڈیفکیشن کر رہی ہے اٹھاروی ترمیم میں کیا حکومت کوئی موڈیفکیشن کر رہی ہے کیونکہ آسف زرداری صاحب بہت زیادہ چیخ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ اٹھاروی ترمیم پہ بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پر جتنا وہ اس پر واویلہ کر رہے ہیں اٹھاروی ترمیم کو ابھی کس نے چھیڑا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست کا انتقام نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی اٹھاروی ترمیم کی بات کرتے ہیں کبھی اور بات کرتے ہیں پہلے ایک تفہہ ایک زمانے میں جمہوریت کی بات کیا کرتے تھے اب اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں جمہوریت ہے تو جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اٹھاروی ترمیم کو کوئی خطرہ نہیں ہے ڈیولوشن آف پار کے کانسپٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے صوبوں کے اختیارات کو ہم کل بھی تسلیم کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے کچھ شخصیات کے مفادات کو خطرہ ہو سکتا ہے ملک کے آئین کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایک آپ کا بیان آیا تھا کہ فیصلہ کن خورتوں کو مقرم لکھ دیون پاکستان کی عوام فیصلہ کن خورت پاکستان کی عوام ہے جو اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں اور آپ فیصلہ کر چکی ہیں یا آپ نے کیا فیصلہ بھائی جان پہلی بات یہ ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے جو موقف اپنا رہے ہیں یہ بتائیں کہ جو مقدمیں جو آج فیس کر رہے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں نون لیگ پر پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر بنائے ہیں تحریک انصاف نے تو ایک بھی نہیں بنایا ہماری کوشش ہے انشاءاللہ ہوگی احتساب کے عمل کو ہم شفاف طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں بیٹا آگے سے بیٹھ جائے اور احتساب کا جو عمل ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ ایک آزاد ادارہ ہے اس کو آزادی سے اپنا کام کرنے دیں اور کرے گا انشاءاللہ کوئی رائے نہیں رکھتے آپ کی کوشش ہے نئی رائے پیدا کرنے کی کامیاب نہیں ہوگی کوئی ایسی رائے نہیں ہے ہمارا موقف کیا ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے اپنا ایک موقف پیش کیا کہ پنجاب کا جو سائز ہے جو آبادی ہے ہجم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے گوڈ گووننس کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے فیڈریشن وفاق کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور جو وفاق کی چھوٹی اکائیاں ہیں ان میں جو احساس محرومی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم ایک بیلنس چاہتے ہیں اور وہ ہم نے اپنے منشور کا حصہ بنایا ہم نے اس کو پریزنٹ کیا عمران خان صاحب کی سربراہی میں تحریک انصاف نے نہ صرف اپنا موقف اپنایا اس موقف کو منشور کے ذریعے عوام میں رکھا اس موقف پر الیکشن لڑا اور جنوبی پنجاب کے لوگوں نے اس موقف کی تائید کی اور ہمیں اکثریت سیٹے جنوبی پنجاب سے ملی ہیں تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے کچھ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ حقیقت بنے تو وہ رکھنا اندازی کرنے مختلف انداز میں رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیوارے کھڑی کر رہی ہیں جانتے ہوئے ہمارا کیا موقف ہے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں یہ موقف نیا نہیں ہے یہ موقف پہلے بھی پیش کر چکے ہیں جس کو تب پیپلز پارٹی نے اپنایا نہیں تھا تو آج وہ اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے وقت بتائے گا لیکن ہمارا موقف وہ ہے جو ہم نے اپنے منشور پر پیش کر دیا بلاور نہیں ہے ہم نے ان کو کہیں کھبرانی کی ضرورتی نہیں ہے لانگ مارچ کی ضرورتی نہیں ہے سندھ کی حکومت کو کوئی حمالی طرف سے خطرہ نہیں ہے سندھ کی حکومت کو اگر خطرہ ہوگا تو ان کے اپنے اقدامات سے ہوگا ان کی ناکس حکمرانی سے ہوگا وہاں جو لوٹ مار ہے اس سے ہوگا ہمارے سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم کوئی جوڑ توڑ نہیں کر رہے ہم کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے ان کو بلکل گھبرات نہیں ہونی چاہیے سندھ کی حکومت کو ہماری طرف سے کوئی جلغار نہیں ہونے والی کوئی دو رائے نہیں ہے یہ آپ کی منگھڑت ایک رائے ہو سکتی ہے ہر کسی کی رائے ہو سکتی ہے دائش دیکھئے دائش ایک ایسی ایک ایسی فورس ہے جو اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کر سکتی ہے خطے کو افغانستان میں ان کی پریزنس موجود ہے شام میں ان کی پریزنس موجود تھی ہے اور اس وقت تقریباً اتفاق ہے میں چین گیا ہوں میں روس گیا ہوں میں نے امریکہ سے مذاکرات کیے ہیں میں نے مختلف ممالک سے بات کی ہے میں ایران گیا ہوں میں امان گیا ہوں سب کی رائے یہ ہے کہ اس کا فوٹ پرنٹ دائش کا فوٹ پرنٹ بڑھنا نہیں چاہیے اگر وہ بڑھتا ہے القائدہ یا دائش ان کے ہمیں خلاف سب کو مل کر سفارہ ہونا ہوگا تاکہ ہمارے خطے میں امن اور استعقام رہے اور یہ قوتیں جو امن اور استعقام ان کو متاثر کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے آزائم میں کامیاب نہ ہوں یہ وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں صحافیوں کا کام حکومت صحافیوں کا کام نہ حکومت بنانا ہے نہ حکومت گرانا ہے ان کا کام رپورٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے نا وہ کرتی ہیں میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا میں نے ان کے موں سے ایسا بیان نہیں سنا موسیقی موسیقی